مرحیم السلام علیکم میں صدی اللہ خانم اس وقت عجیب و غریب سے صورتحال ہے حکومتی صفحوں میں تشویش کی لہر دوڑی ہوئی ہے میٹنگز ہو رہی ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں اجلاس ہو رہے ہیں مختلف جو پارٹیز ہیں ان کے سربراہان مل رہے ہیں پھر پارٹی کی انٹرنل میٹنگز چل رہی ہیں ایک افرا تفریقہ سا محول ہے کہ یہ کیا ہو گیا کیونکہ جو کچھ ہوا ہے یہ کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ پنجاب اسمبلی اتنی جلدی تحلیل کر دی جائے گی بہت سارے لوگ پرویز الہی سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ پرویز الہی جو ہیں وہ ان کی خوابوں اور خواہشوں میں رنگ بھریں گے مگر ایسا ہوا نہیں پرویز الہی نے وہی کر دیا جو عمران خان نے کہا تھا تو اس کے بعد ایک بیچینی لندن سے لے کر رائیونڈ تک اور رائیونڈ سے لے کر دیرہ اسماعیل خان تک اور پھر کراچی تک اور گلاوال ہاؤس تک یہ بیچینی نظر آ رہی ہے اب کئی ساری میٹنگ چل رہی ہیں ایک میٹنگ لندن میں ہوئی میں نے آپ کو اس کا حوال بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی لیگل ٹیم سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ جو تین مہینے کا عبوری سیٹ اپ بنے یہ چھے مہینے تک چلتا رہے کیا کریں کیا راستہ نکالیں اور انہوں نے سوچنے کے لیے قانونی راستہ دھوننے کے لیے وقت دیا ہے نواز شریف صاحب نے اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی تھی کچھ اور فیصلے بھی ہوئے ہیں کہ الیکشن کیسے لڑنا ہے کیا حکمت تملی بنانی ہے رانہ صلی اللہ سے کہ رہا ہے کہ وہ لسٹے لے کر فورا پہنچیں اور دکھائیں کہ کون کون سے امیدوار فائنل لگئے ہیں یقین کن کو ٹکٹ دینے چاہیے جہنگے تین کے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے علیم خان کے امیدواروں کے ساتھ کیا کرنا ہے تو ان موضوعات پر میٹنز ہوئے ہیں وہ لندن میں تو جاری ہیں اور کچھ آنے والے دنوں میں ہونے والی ہیں دوسرا اس وقت جب میں یہ میڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو مورل ٹاؤن میں بھی ایک اجلاس داری ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کی صدار کر رہے ہیں عالی پارٹی قیادت کو انہوں نے بلالیا ہے اور ظاہر ہے اس میں بھی پوچھا جائے گا کہ کیا کیا جائے الیکشن میں کیسے اترا جائے اور جو پنجاب میں اعتماد کا ووٹ لینے کا معاملہ ہے وہ بھی ضرور زیر بحث آئے گا کیونکہ اس میں میری اطلاعات کے مطابق نون لیگ کے کئی سینئر لیڈرز کو بڑی تشویش ہے کچھ حوالوں سے اور چونکہ ان کو شامل لنک کیا گیا تھا اس پورے عمل میں اور شامل کیا گیا تھا تارر صاحب کو اور ملک احمد خان کو اور رانہ سناؤلہ کو وہ ناکام رہے ہیں تو سینئر لیڈرشپ اگر میدان میں اترتی تو شاید صورتال مختلف ہو سکتی تھی تو یہ تمام موضوعات جو ہیں وہ مورل ٹاؤن میں زیر بحث آ رہے ہیں پھر ایک ملاقات زرداری صاحب کی شجاعت صاحب سے ہوئی ہے اس ملاقات میں بھی اب جو کاف لیگ ہے اس کے ممکنہ یعنی پرویز علی صاحب کے طرف سے ممکنہ جو دامات ہیں آنے والے دنوں میں اس پر غور کیا گیا ہے کیا کریں گے اور پھر آئندہ الیکشن لڑنا ہے تو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے زرداری صاحب اور چودش شجاعت صاحب بھی ملے ہیں پھر زرداری صاحب کی شباز شریف صاحب سے بھی ایک ملاقات تیہ تھی لیکن یہ ملاقات فلحال ملتوی ہو گئی ہے ہو سکتا ہے آج کل میں دوبارہ یہ ملاقات سکیجول ہو جائے اور یہ میٹنگز بھی ہو ایک بڑا اہم اجلاس اور بھی آج ہونے جا رہا ہے اور وہ اجلاس جو ہے وہ پرویز علی صاحب کاف لیگ کے ساتھ ہی نہیں انٹرنل ایک اجلاس ہے اس اجلاس میں انہوں نے بڑا اہم فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں زم ہو جائیں یعنی کاف لیگ کو تحریک انصاف میں زم کر دیں اور اگر کاف لیگ سے مراد چودش شجاعت ہیں تو پھر چودش شجاعت کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں یعنی چودش پرویز علی سادہ لفظوں میں یہ کہیے کہ اپنے پورے گروپ کو لے کر تحریک انصاف کا حصہ بن جائیں گے اور تحریک انصاف کے نشان سے ہی الیکشن لڑیں گے اس بات پر میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس بات کا کبھی انکان موجود ہے اور مونس جو ہیں وہ اس آپشن پہ غور کر رہے ہیں کافی عرصے سے کہ وہ کافلیک کے نشان کے کو ختم کر کے طریقہ انصاف کے نشان سے الیکشن لڑ سکتے ہیں اور میں اس ملاقات کا بھی حوالہ آپ کو کئی مرتبہ دے چکا ہوں جس میں میں نے مونس علائی سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کیا طریقہ انصاف یہ نہیں یہ تین چار مہینے پہلے کی بات ہے اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہاں یہ ممکن ہے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا تو اس وقت بھی انہوں نے اشارہ تو دے دیا تھا اب پرویز علائی نے ایسا لگتا تھا کہ مونس تو خواہش بنا ہے پرویز علائی رلکٹنٹ ہے لیکن اب پرویز علائی نے خود کہہ دیا ہے کہ وہ جو ہے پرویز علائی نے خود کہہ دیا ہے کہ مجھے لگا کہ مائک آف ہو گیا شاید اس لیے میں دیکھنے لگا کیونکہ ایک آدھ دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ پوری جو ویڈیو وضائع ہو جاتی ہے آچھا پرویز علائی صاحب جو ہیں وہ رلکٹنٹ دکھائی جاتے ہیں لیکن پرویز علائی نے اب خود کہہ دیا ہے کہ وہ اس آپشن پر آج غور کر رہے ہیں لیکن یہ پرویز علائی صاحب کے لیے تو فائدہ کی چیز ہے کہ وہ تحریک انصاف کی رشان پر لڑے کیونکہ وہ سب سے پہلے ظاہرہ وہ جیتیں گے تو جیتنے کے بعد سب سے پہلا امیدوار بن جائیں گے وزیراعالہ کا اگلے الیکشن میں اور رکھائیں گے کہ دیکھیں اب تو میں تحریک انصاف کا ہوں تو اب جب وزیراعالہ بنایا جائے تو اب تو تحریک انصاف کے کسی بندے کو اس پر کوئی اتراز نہیں ہوں گا مجھے بہت سارے پیٹھے کے لوگوں سے رابطہ رہتا ہے تو کافلی کے شامل ہونے پر بہت سارے لوگوں کو تحفظات ہیں سوری تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں کو تحفظات ہیں کہ کافلی جو ہے وہ اس میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہی ہے وہ تحفظات اس لیے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بیگج ہے کرپشن کے بہت سارے الزامات لگتے رہتے ہیں کرپشن کی باتیں ہوتی رہتی ہیں پھر پرویز علی صاحب کا ماضی یہ رہا ہے کہ پچھلے پانچ سال میں متعدد بار انہوں نے تحریک انصاف کو بلیک میل کیا کبھی کامل علی آغا شروع ہو جاتے تھے کبھی تارک بشیر چیما کو شروع کرا دیتے تھے اور کبھی جو ہے وہ مختلف وجوہات کے بنا پر ناراضی کیا اظہار کرنے لگتے تھے دھمکیاں دینے لگتے تھے کہ ہم علیہدہ ہو جائیں گے ہم علیہدی کی اختیار کر لیں گے ہم حکومت چھوڑ دیں گے تو تحریک انصاف کے لوگ کو یہ لگتا ہے کہ اگر پرویز علی صاحب تحریک انصاف میں آ بھی جاتے ہیں تو ان کے اپنے لوگوں کا ایک گروپ ہوگا دس پندرہ بیس لوگوں کا ایک گروپ ہوگا کل کو وہ تحریک انصاف کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں تحریک انصاف کے لیے پریشانی کا باعث بن کے وہ پھر دھمکی دے سکتے ہیں وہ کوئی فارورڈ بلوک بنا سکتے ہیں وہ پھر علیہدہ انہیں بورڈ نہ دینے کی بات کر سکتے ہیں یا پالیسی کے اندر پالیسی بنا سکتے ہیں ویلز ویدن دا ویلز جس کو آپ کہتے ہیں وہ ایسی صورت اختیار کر سکتے ہیں وہ اپنی مرمانیاں کر سکتے ہیں پرویز علی صاحب جو ہیں وہ پھر بہت ساروں لوگ کا یہ خیال ہے کہ پرویز علی آج تحریک انصاف میں آکے کل کو کیسے وزیراعلا کے امیدوار بن جائیں گے جبکہ تحریک انصاف کے اپنے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریزرف کرتے ہیں کہ وہ وزیراعلا بنیں جس میں میاستہ مقبال جو ہیں وہ بھی خواہش مند ہیں بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ حماد عزر بھی شاید حماد عزر بھی یقیناً بلکہ ایم پی کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تاکہ وہ وزیراعلا کے امیدوار بن سکیں تو کئی لوگ جو ہیں وہ وزیراعلا کے امیدوار ہیں تحریک انصاف میں رہتے ہوئے تو کل کو پرویز علی آ کر کیسے کہیں گے جی مجھے وزیراعلا بنا دیں کیونکہ میں اب تحریک انصاف میں آ گیا ہوں تو بہت سارے سوالات تحریک انصاف کے لوگوں کے ذہنوں میں ہیں جس کو جواب نہیں مل رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اس معاملے میں مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں ویسے مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان اگر تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پر آ بھی جاتے ہیں کافلیک تو پرویز علی کو وزیراعلا بنائیں گے عمران خان مجھے ایسا نہیں لگتا کیونکہ عمران خان ہمیشہ آؤٹ آف دو باکس کچھ کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے اس مطبع وہ کسی عثمان بزار والے جیسے آپشن پر نہ جائیں لیکن کسی معروف بندے کو وزیراعلا بنائیں لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ تحریک انصاف میں بنانا چاہیں گے اور پرویز علی کو کچھ اور آفر کریں گے یہ میرا خیال ہے مجھے ایسا لگتا ہے لیکن بہرحال کافلیک کی تحریک انصاف میں شمولیت پر تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ جو اس وقت عمران خان کی مقبولیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پرویز علی اس میں شامل ہو رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے تک ان کی لائلٹیز وہ نون لیگ کے لیے بھی جا رہی تھیں اور اب جو ہے وہ اس پر بھی آ رہے ہیں پھر وہ تحریک انصاف میں آ گئے اور تحریک انصاف میں آنے کے بعد اب تحریک انصاف کی مقبولیت سے فائدہ اٹھا کے جیتنا چاہتے ہیں تو وہ خالصتا اپنے فائدے کا سوچ رہے ہیں ان کو تحریک انصاف سے کوئی غرض نہیں ہے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے تو یہ تو میں نے سوچا کہ اس کو اڈرس کر لیں کہ پرویز علی کے اس میں شمولیت پر کیوں جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو کیوں اتراز ہے ایک important question اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی اے کو شکست کیوں ہوئی ہے کراچی میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی کراچی کے عادت نے آج تک تنظیم سازی کے لیے اور ground پر اپنی کمیٹیاں تنظیم بنانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا جو دو تین لوگ وہاں کے فیمس تھے ان کو کسی گورنری مل گئی جناب وفاقی وزیر بن گیا تو وہ اپنے protocol اور زوم میں مبتلا ہو گئے تنظیم سازی پر کوئی کام ہی نہیں ہوا کراچی میں اور یہ بات ابھی ایکسپوز ہو گئی تھی جب عبدالحکیم بلوج کا election ہوا تھا اگرچہ اس میں دھاندی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود وہاں پر تنظیم کی بڑی کمی نظر آئی تھی تحریک انصاف نے جو پچھتے election میں چونتی سیٹلی تھی اس سے بلے کا نشان چل گیا تھا تلی تھی اب بھی کراچی اگر ووٹ کرے گا اگلے انتخابات میں تو عمران خان کو اور بلے کو ووٹ کرے گا کوئی تنظیم موجود نہیں ہے کراچی کی اور آپس میں لوگ جانتے ہیں کہ ان کے کیا معاملات ہیں خورم شیر زمان فردوس نقوی یہ تمام لوگ جو ہیں کراچی میں کوئی کام نہیں کر سکے پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم سازی کے لیے ایسے بہت سارے لوگ جو تحریک انصاف سے تعلق کتے ہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں انہوں نے بھی جماعت اسلامی کو ووٹ دیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی تنظیم بہت اچھی ہے ہر گلی محلے میں ان کا ورکر ان کی تنظیم موجود ہے یہی وجہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں اگر ان کو ووٹ دیا جاتا ہے تو یہ بہتر کام کریں گے اور ان کے مسائل کو کراچی کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے ایم کی ایم تو اب لوگوں کا آپشن نہیں ہے بائی کارڈ نہ بھی کرتے تو آپشن نہیں تھا تو بہت سارے لوگ جو اپنے علاقے کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کو تو تحریک انصاف والے ووٹ کو بھی دے نہیں سکتے تو انہوں نے پھر جماعت اسلامی ہی کو بہتر سمجھا کہ تحریک انصاف والوں نے بھی جماعت اسلامی کو ووٹ دیا ہے تاکہ وہ ان کے مسائل حل کرسکیں بہدر آباد کی البتہ ڈائنمکس مختلف ہیں مہا پر پیپلز پارٹی لے ہو رہی ہے مہا پر یہ تحریک انصاف کو سوچنے کی بات ہے کہ اتنا بڑا ویکیوم اگر موجود ہے اور اتنی بڑی فضا پاکستان تحریک انصاف کی پورے ملک میں بنی ہوئی ہے اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جا سکا تو کراچی کی تنظیم اور ہیدر آباد کے تنظیم اور انٹیئر سندھ کی جو تنظیم ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ تحریک انصاف صرف اپنے بیانیے کے زور پر آئندہ الیکشن میں کارکردگی دکھانا صرف اس زور پر سندھ میں کارکردگی دکھانا تھوڑا مشکل ہوگا پنجاب میں چیزیں مختلف ہیں خیبر پلسکون خان میں مختلف ہیں لیکن سندھ اور کراچی میں آل ٹوگیدر آپ کو گراؤنڈ پر کام کرنے کی ضرورت ہے جو انفورشنیٹلی کسی نے بھی نہیں کیا کسی نے بھی نہیں کیا جب فیصل وارڈا ہوتا تھے انہوں نے نہیں کیا امنان اسمائل صاحب کے پاس بہانہ آگیا کہ میں گوانر ہو گیا تھا میں نکل نہیں سکتا تھا لیکن جب وہ نہیں تھے تب بھی انہوں نے نہیں کیا تو کراچی کی جو لیڈرشپ ہے پاکستان طریقہ انصاف کی وہ بہت بری طرح ناکام رہی ہے ابھی تک کراچی میں اپنے ورکرز کو موبیلائز کرنے یا وہاں پر تنظیم بنانے میں اس کا جو رخصان ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے اچھا جی دوسرا یہ ہے کہ امنان خان صاحب نے طریقہ انصاف کے منہر فراقین سے ملنے سے صاف انکار کر دیا یعنی فیصل چیما مومنہ وحید اور خرم لغاری انہوں نے رابطہ کیا امنان خان سے شاید دوبارہ کے لیے وہ اپنا کوئی راستہ بنانا چاہ رہے ہیں لیکن امنان خان نے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ پارٹی کے شکریٹ جنرل جو ہیں آسد امرون سے ملے اور ان کو وضاحت پیش کریں اگر ان کو قبول ہوئی تو دیکھیں گے تو امنان خان نے صاف انکار کر دیا ہے اور کہ جنہوں نے دھوکہ دیا ان سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی آخری بات یہ ہے کہ جیو آئی بھی کنفیون کا شکار دکھائی دیتی ہے حکومت میں ہے اور حکومتی کے خلاف احتجاج کر رہی ہے بنو میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اب آپ سوچئے خود اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں تو حجیب سی بات ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ عوام کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک طرف حکومت میں بھی ہیں اور اپوزیشن میں بھی خود کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا ہو سکتا ان کا منطق یہ ہو کہ صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں لیکن مہنگائی کا سارا امپیکٹ تو وفاق کی فیصلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے بہرحال اجازہ دیجئے اللہ حافظ